الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم محلق یخم الدین یقاو نحبود و یقاو نستعین اذن سراظ المستقیم سراظ اللذین ان امتا علیہم غائر المخذوبِ علیہم والزعالین یا کاشوالکربِ انواج الحسین علیہ السلام اشکف کربی قرب المومنین بحقی اخیق الحسین علیہ السلام یا مولتی یا فاطمتو اگی سنیا یا مولتی یا فاطمتو اگی سنیا یا مولتی یا فاطمتو اگی سنیا یا ذہنب کبرا سلام اللہ علیہ رب صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت بڑا دربار ہے بار میں بادشادی شریف ریت بیچے سارے مل کے بوازے بلند تر صلوات پڑھو عزائے مظلومِ کربلہ دی قبولیت باستے جتنی عزادار مخلص بیٹھے ہو جڑے عدل پسند کر دے ہو سارے مل کے بوازے بلند تر صلوات پڑھو کوئی لمبی بات نہیں حکم بہتعمیل ہو گئی چلو ساڑے مقدر دی بات ہے فقیر جے پیودہ پترہ فقیر سیدی مہرلے کے ممبر دے آیا دل بولے دے زبان حلاویں ہرم جاز دے ستر ہی نہیں ہوں دی جڑا بندہ میند پسند کر دے چور بند نکیڑا پتا علی کتنا عادل ہے امام زمانہ بھلا کرنے ہی آرہا چور بند نکیڑا پتا علی کتنا بڑا عادل ہے کتاب دنہ ناج البلا گا ویڈیو ہون دی پہ یہ تالے بیلمو جڑے بیر کھلوتے نے انہوں دہ بھی بھلا ہوئے امام زمانہ انہوں بھی وڈے بخت دے ہوئے جڑے توری میندر امام بارگاہ دے ہوئے چی میٹنیاں تے بے کے سامنے بیچے ہو رسول دی دی توانو بھی کیسے دمہ اتاج نہ کرے جتنا امام حسین دے دروازے تے بندہ سجدہ دیں دے حسین اتنی خیرات دیں دے جتنا جھکتا جاؤ میں بسم اللہ کر رہا ہوں اتنا بخت ہے جیسی نیت ویسے مراد جیسا کروگے ویسا بھروگے آج دی مجلس دعظیم جملہ جڑے جتنے بیچے ہو بہوں سارے بیچے ہو میرے دباد میں ممبر چھڑ ساں تد ہی بادشاہ میرے پچھے حسین تد ہی سیزادہ پڑھ سی چلو آج دی مجلس دعظیم جملہ کتاب دنے ناجل بلاغا بے جان جلد نمبر دو ہے امام زمانہ بھلا کری نسلن اللہ بادرہ میں مرشد علی علیہ السلام دا خطبہ حادی فرما رہے ہیں جو ستر ہزار کے درمیان میں کھڑا ہو کر اپنا نایا ہاتھ بلند کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اونچ لہجے میں بول کر حق کی بات کرے میں علی اس کو مرد کہتا ہوں سارے ملکے امام زمانہ بھلا کریں نسلن اللہ بادرہ مرشد علیہ السلام بزدل بند دا امام نہیں قرآن دیتی ہیں پارین دی قسم میں مر جانے جھوک فنا دی دنیا فانی ہے مرشد علی مرد بند دا امام ہے اگر مرشد علی بھیجن ہر بند دا امام ہوندہ خیبرچ رسول خدا نہ خدا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا آئے 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 دیو میں بسم اللہ امام زمانہ بھلا کر دیو نسلن اللہ بادرہ جتنے بیچے بلہ ہونے اللہ اکبر بیجن سفین دے مدانج کتاب دنائے علمدارِ کربلا لکھنالا اللہ معباس کمی طالبِ لمع ممبرِ رسولتِ کھلو تا شاید کسی دل میں اتر جائے میری باگ کتاب دنائے علمدارِ کربلا لکھنالا اللہ معباس کمی اے لکھنے سفین دے مدانج مرشد علی دا دشمن مرشد علی دی تلوار دے تھلے آیا بادشاہ دی تلوار گردن تے آئی تھلو گردن پھیر کے اندھا ہے یا علی میں سنے ہیں تو سخی بڑھیں اے ہاے میں بسم اللہ جیو میں سنے ہیں تو سخی بڑھیں بادشاہ علی اندھا ہے کوئی شک یا علی سرکار جو منگا دیسے جیڑا سطر ضائع کر گیا وطن تے دکھ لے کے جیسا مرشد علی اس دے پاس دیکھ کے اندھا ہے کہنا تج کوئی ایسا ہے جیڑا میں علی تو منگ دا نہیں کیا باتیں تو عزمت نو سلام ہے کہنا تج کوئی ایسا ہے جیڑا میں علی تو بھائی جن منگ دا نہیں اندھا بادشاہ علی جو منگا دیسے مرشد علیہ کیا منگ اے ہتھ لی تلوار منو دے علی بادشاہ نے تلوار دیتے دویں تلواراں اپنے ہتھ جب بلند کر کے سرجامی جیڑا بندہ پیش ہوا علی نال وکھری جی محبت کردہ ہے جیڑا عدل تے بولدہ ہے نہ بولے ہوں دو کھلے کے دور سامین ندین سترہ آکھیں گا سید دی نگری جو بندہ بولے کوئی نہ اللہ بادشاہ جان دے دو میں تلواراں بلند کر کے علی دے پاسے ڈیک کے اندھے دس دنوں میرے کو لہو اور کون بچے اسے آئے ہو میرا اللہ اللہ بادشاہ جان دے حسندہ بابا اس دی آکھیں چاکھ پا کے اندھے دنوں پتہ ہے وہ ہی بچائے گا جس نے تجھے مجھ سے اب تک بچا کے رکھا ہے سارے ملکے قدہ قدہ میند بھی سن لی کرو سارے ملکے حیدری جیو قدہ قدہ میند دیں سترہ بھی امام زمانہ بھلا کرنے ایسا بادشاہ علی ہے اللہ بادشاہ جان دے مومنہ ہوئی ایک مرشد علی نے لتنا پیار کر دیئے ہر صبح دی نماز دوباد اپنا سجیہ تھا بلند کر کے دشمن دے گھرہ لے پاسے آخ دیئے یا زہرات تیرے دشمن تے لانت ہے وقت حاکم نو پتہ لگیا نا کمبر کوفے دیو سنوالی وہب کلبی دیمان وکھری جی مومنہ گزریئے وقت حاکم نو پتہ لگیا عبداللہ دی بیوی نا کمبر ہے وہ تیرے تلانت کر دی ہے وقت حاکم سپای بھیجیا قید کرا دربارچ لیاندہ دربارچ لیاندہ گیا غریب ہونا جرم نہیں قرآن دیتیا پارے اندھی قسم ہے اگر غریب ہونا جرم ہوندہ مدینہ اللہ محمد ہوتھے نہ باندہ جنہ کل گھاری کوئی نہ ہے میں بسم اللہ کروں کیسے بختے کیسے عزدار سلام ہے پکڑایا دربارچ وقت حاکم سامنے میں سنے اعلانت کر دی ہیں مسکرا کے آن دی اگر تُو زہرہ دا دشمن ہے تیرے تے بھی لانت ہے تیرا بابا دشمن ہے اس تے بھی لانت ہے جیو امام زمانہ بھلا کریں تُو دشمن ہے زہرہ دا دشمن ہے اس تے بھی لانت ہے جڑی ستر واسطے میند کا رایا اللہ بادشاہ جان دے وقت حاکم جلاتے پاسے ڈیکن دے جلدی کر تلوار چاہ اس دی گردن ترک وقت حاکم دے حکم نال جلات بھی لانت تلوار چاہ امام عبداللہ دی زہرہ دی گردن ترکے وقت حاکم آن دے زندگی موت تیرے حد ہے علی علی کرنا چھوڑ دے مسکرا کے آن دی یو کتے زبان بند کر میں قرآن دے تلاوت کرنا چھوڑ دے میں بسم اللہ کرام آن دے موت قریب ہے موت تو ڈر نہیں لگ دا آئے ہو میرا اللہ اللہ بادشاہ جان دے عبداللہ دے بیوی اس دے پاسے دے کیا دی موت تو نہ ڈرہ موت عمر ہے علی علی عمر ہے امام زمانہ بھلک ہے جیو پلاؤ امام زمانہ بھلک ہے مولا کی صدا موت آج نہ کرنے جتنے بیٹھے ہو اتنا رزق دے ہو حسین دی ماں چوی گھنٹے ازاداری چھ مصروف ہو اور حلال اور وسی رزق دے ہو مولا تو نمالک کی صدا موت آج نہ کرے ہر ازادار دے سینے چھ بادشاہ لی اتنی طاقت پا دے ہو جو حق دی آواز وہ اپنا سجحہ تھا بلند کر کے بلند کر لے ہو دل دی دعا ہے تلوار بلند کر کے اندھے قتل کرو سان کمبران دی موت دا ڈر نہیں موت تو ڈر آئی نہ اٹھیا پتہ لگے علین الوکھرہ پیار کر دی ہے قریب آگے جتنا زاراکیں دینا اے ساری ویعت میری ہے جتنا زاراک سے بوریاں نل سونے ہیرہ جوارات دیں دیا علی علی کرنا چھوڑ دے اللہ بادشاہ جان دے کمبرست پاسڈے کیا دی ہو رزق دلالچ نہ دے اس رزق تلانت ہے جیڑا علی تقسیم نے کر دا کیا بات ہے اس رزق تلانت ہے جیڑا میرا بادشاہ علی بندہ نہیں رزق کبھی غرورت نہیں اچھا اتنا بڑا دعویٰ تیرا علی بادشاہ کی کر سکتے کمبران دینا ممکن ممکن ہائے میرا اللہ اللہ بادشاہ جان دے وقت حاکم دلال دلال دے پاسڈے کین دے جلدی کر اس تا سر دردو جدا کر کمبر نو قتل گیتا گیا قتل کرن دے بعد اعلان ہویا نہ کوئی کمبر دا جنازہ پڑھاوے نہ کوئی ویدین جنازہ نہ رلے عبداللہ اپنی بیوی دا میت چاہت دفن کر اوکھیاں تے باویں سوکھیاں کمبر دا جنازہ ہویا دفن کیتی گئی دفن دے بعد عبداللہ اپنے گھارے جو صبح دی نماز پہ پڑھ دی مسند تے جبین دل اچھ خیال کر کے اندھے واہ یا علی کیسے بادشاہ ہو تو آٹے عشق اور محبت اچھ قتل ہو گئی دوسرہ آجان تے ہی آئی نہیں کتاب اللہ لکھتے آجان عبداللہ دی گفتگو مکی نہیں دروازے دستکویا دروازہ کھول میں حق دا علی امام آ گیا آئے 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 دروازہ کھول میں علی آ گیا عبداللہ کا دروازہ کھول اڈٹھا پیش ہوا علی سلام کی تا بادشاہ ہو دستر خان پیچھا ہوا تھنڈا پانی کلین بادشاہ کہ نہیں عبداللہ اپنی بیوی دی کبرت لائے چھو لگے کہ مرشد علی پیچھے پیچھے عبداللہ اللہ بادشاہ جان دے کمبر دی کبرت مرشد علی آیا سر کیامی جڑا بندہ علی دے فضائل جبول دا ہے امیں سجات مرشد علی نے کمبر دی کبرت رکھیا علی بادشاہ دے کمبر کبرت بہرا میں علی یہاں مرشد علی دے چہرہ ڈٹھا جلدی دنال کبرت بہرا کہ عبداللہ دے پاسے ڈیکیاں دی تو میرے مرشد علی نو گھر لے جا میں ظالم دے تربارج کھلو کے آنکھاں پتہ لگ گئی میرا علی نممکن نممکن کی میں کردہ ہے آئے آئے جیو سارے ملگا جا میں نے پتہ ازادار تھک کے پہنے صبح دی مجلس فطرتی بات ہے تھک جانا بھی فطرتی بات ہے سارے مل کے تھکاوڑ ندور کرنواستے بوازِ بلند تر سلوات پڑو ایسے ایسے لوگ گزریں ایسی ایسی بادشاہی پیشہ والی دی اجنابِ مسم ویکھو کچھوکھی جہداد ہے بیجن کو چھوکھ ہزار رہی قرآن جاندہ ہے میں ہسٹری پڑھئیے ممبرِ رسولتِ کھلوتا پھٹیوے کپڑے خجوران دا کاروبار چھوکچ عمل کیے ہی جیڑا بھی دشمن علی گزر دئی فقط اوچھے لہجے چھ بول کے اندھا واہ یا علی تیرے دشمن تے لانت ہے میں اب اس میں لگتا ہوں جی ہو امام زمانہ بھلا کرے دوسرا جی ہو نسلہ نلو ام ملکہ علی بادشاہ دے دشمن تے لانت مقام کتنا بڑا ملے ہے وقتِ حاکمہ کیا قید کرو دربار اچھلے ہو دربار اچھلے اندھا کی اندھا زبان کٹا دے ساں اندھا زبان دے ضرورت نہیں اس ہر جسمتے ہر ہر حصے جسمتے اگر حق ہے وہ مرشد علی دا ہے اندھا مرشد علی جو اتنا بڑا بادشاہ ہے آکھا دے میرا علی اٹھارہ ہزار مخلوق نو رزق وندہ ہے تیرے کولو دو خجورہ ہوں دین سوارہ دے بزار دے چاوک جو وندنے کینو مرشد علی رزق نہیں دے سگدہ آئےو میرا اللہ تخت دے سامنے زمین تے پیر دے ٹھوکر ماری جنابِ مسلم زمین پھٹ گئی ظالم دے پاسے دے کیا دے تینو پتے محمد دی بیٹی دا خطبہ ہے اگر میں زہرہ چکی نہ چلاواں کہنات بھک ہی مر جاوے علی دے نو کریں جتنی طاقتیں جتنے ہیرے جواراتاں اٹھالا علی نلوکھرہ پیار کر دیں ایسے سے لوگ گزریں جیسے جنابِ حجر بن ندی گزرے ہیں آج دے مجلس دے عظیم جملہ شاید کسی دل میں اتر جائے میری باد نیاب لوگ بیچے ہو حسین دے نماز دے واسطہ جے اپنے آپ انہوں ایسا بڑھاؤ امامِ زمانہ تو سنتے راضی ہو جامن اللہ بادشاہ جاندے وسطے زمانہ مرشد علی دے کوفے دے ممبر دے سامنے ایک بندے سوال کیتا بادشاہ علی کوئی ایسا زمانہ دے سو جڑا زمانہ مائنونا چنگا لگے مرشد علی اندے ایک زمانہ ایسا ہو سی چھوٹے وڈے دی تمزیم مک جاسی ایک بیت لوگ نفرد کر سن منافقت پیدا ہو جاسی پیو پتر دی زت نہ کر سی پتر پیو دی زت نہ کر سی بادشاہ علی دے قدمتی اترکے مرشد علی اندے گل مکی نہیں ہو زمانہ ایسا ہو رہے اس زمانے دے وچ اے دریائے فوراتے شوسون چاندی دا پہاڑ اگسی او پہاڑ حاصل کر انوازتے دس بندے ایک بین وصل جہنم کر چھوٹ زن مرشد علی دے قدم جمکے دے وا یا علی کیسا زمانہ ہے مرشد علی اندے اے زمانہ میں علی اندے چنگا لگ دے کیوں او سا زمانے جو میرے بارویں پتر مہدیدہ ظہور ہونا ہے امام زمانہ بھلا کرنے تو سجیو نسلہ نہ لباد رہ مالکی صدر موتاج نہ کرے اپنے آپ لوے ایسا بڑھا ہو یار مر جانے جھوک فنادی دنیا فانی ہے قرآن دا واستہ جی اپنے آپ نے ایسا بڑھا ہو لوگ آکھیں علی ان ولی اللہ پڑھانا لے وکھرے نے تو بزار جو گزریں لوگ انگل اٹھا کے نا آکھیں کیسا علی ان ولی اللہ پڑھانا لے آ رہے ہیں تیرے پھٹیوے کپڑے کیوں نہ ہو سادق فرما رہے ہیں ایک وقت دا کھانا ہے ایک وقت دا کھانا نہیں ہے تیرا لباس پھٹیا یا کیوں نہیں تیری صورت سیرت اتنی بلند ہوئے تیرا کردار ایسا ہوئے تو ستر ہزار دے ترمیان جو گزردہ پہ ہوئے قرآن دیتی ہیں پارین دے قسم ہے حادی فرما رہے ہیں با میں ساڑھا تشمن ہے اس دا کوئی موٹا ہلا کیا کہ علی دے شیعہ دا مقام کتنا ہے تیرے گزردے کردار نوے کے اس حجیات بلند کر کیا کہ اوہ وکھرہ جی علی ان ولی اللہ پڑھانا لہ جڑے ایسی ہیں بات آتے ہیں میں بسم اللہ کر رہا جیسی ہیں سترہ دے بول دے پہ ہو امام زمانہ تو انہوں کی صدر موتاج نہ کرے آج دی مجلس دی نیاب ستر بھائی جان مولا بھران وڈے بخت دے ہوئی دل دی دعا ہے آج دی راگ دا صدقہ اللہ اکبر ایک صحابی کزرے ہے اس حابی دنا تریخہ لے بھائی سمر خجر بن عدی لکھے اس حابی بڑا نیاب جیہ صحابی ہے بڑا نفیس جیہ صحابی میں تریخے جنجے پڑھے مرشد علی دا خطبے اس حجر بن عدی دبارے آدل امام فرمارے جڑے بندہ میں علی دی کبردہ سلام نہیں کر سکتا وہ حجر بن عدی دی کبردہ سلام کرے وہ انجے سمسی جو سمیں علی دی کبردہ سلام کیتا ہے میں بسم اللہ کرنا عقیدہ ہی نا نیت اچھی ہے جیسے نیت ویسی مراد مرشد علی سامنے آئے حجر میرا دل بن گیا ہے دو گلنہ پوچھا بادشاہ علی دے قدمتے اپنی جبین رکھی سجدہ دیتا قدم چمے بادشاہ پوچھو یا علی سرکارہ کھے پوچھنا ہیے کجے دسنا تُو حجر میرنل کتنی محبت کر دیں آئے میرا اللہ سر چاکے بادشاہ دے سامنے حت جوڑ کے اندے اٹھارہ ہزار مخلوق نو رزق بن دیں تُو نہیں جاندہ حجر کتنی محبت کر دیں میں پوچھنا چاہنا کتنی محبت کر دیں بادشاہ دے سامنے دے کہندہ ہے بادشاہ اگر پوچھنا چاہ دے ہو وقت میرا دل بن گے تیل دا کڑایا بھریا جاوے تیل دے کڑایا دے تھلے بھائی جن اگ بالی جاوے اگ بالنال تیل ابلے کھولے کھول دے تیل جمیں حجر نو سٹیا جاوے وقت کڑ کے منو اگت رکھیا جاوے اگت راک بن کے دھوڑ من کے ہوا اچھ بلند ہوئے اگر اس دھوڑ دے ہر ذرے چوتیں علی دنان بھی صدا بلند نہ ہو امان ناد علی پڑ کے دو دنے فیوایا آئے 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 جیو امام زمانہ بھلک کرے تو سجیو نسلہ نہ لبا دے نعرہ بھی مار لو چلو بولا امام زمانہ سارے مل کے قرآن مل کے صدا بھلک بادشاہ ہر ذرے چو علی علی دنان دی صدا بلند نہ ہوئے ما ناد علی پڑ کے دو دنے پڑ کے وقت ہاتھ کے منو پتہ لگ گیا علی دا دیوانہ چوکج کھلو کے علی علی دنان دین صدا بھلند کردہ ہے مرشد علی علی السلام مت کیا دا امام ہے امام المتقینہ قرآن انتا نٹ دا دور ہے یقیناً قرآن جاندہ پہ ہے تفسیرہ مجود دن انتا ہر بندہ بہتر جاندے انڈرائیڈ موبیل ہر بند کل مجود ہے انتا قرآن پڑنا ہو کھئی کوئی نہیں کوشش کرو قرآن اور تفسیرہ پڑو خدا دا واسطہ جے اپنے آپ نو ایسا بناو اجنی مجلس دا عزیم جملہ وقت حاکم نو پتہ لگا علی بادشاہ دے مننالا خجر بن عدی ہر جگہ تے مٹی تے بے کے علی حق تا امام ہے علی حق تا امام ہے ایسی اس حداوہ بلند کر دے وقت حاکم قید کروا کے اپنے دربار اچھ لے آندا دربار اچھ لے آندا بعد وقت حاکم خجر دے پاسے دیکھنے دے میں سنے تو ہر جگہ تے علی علی بلند کر دے آندا ایک گلد منو جواب دے علی علی اس حواستے کر دا ہاں اے جس میں ج کوئی ایسا حصہ ہے جڑا مرشد علی دی مہر تو بغیر موجود ہوئے میں بسم اللہ کوئی ایسا حصہ ہے جتھے مرشد علی دی مہر نہیں علی علی اس حواستے کر دا جو میری مان دا کردار اچھا ہے میرے بابے نے خون پسین دا رزق کٹھا کر کے میری مان اکھوا ہے اور حدیث رسول سکلین ہے خلال رزق این عبادت ہے آدل فرمارے جڑا بندہ نماز پڑھنا پڑھتے نصیب دی بات ہے لیکن آدل دے دربار سجد دے ونال بندنال میری بات ہے جڑا علی نال وکھرا پیار کر دے اسو بندنال میری بات ہے اللہ بادشاہ جاندے میں انج پڑھے آدل فرمارے جڑا بندہ حلال رزق کماؤن دے حلال رزق کما کے اپنے بیوی نوں اپنے بچیاں نوں کھون دے پوری زندگی حلال رزق کھون دے آدل فرمارے حلال رزق کماؤن دا کماؤن دا دنیا تو ٹور گیا ہے مر گیا ہے آدل بادشاہ فرمارے پریشان نہ ہوئے اگر او حلال رزق ہوا کے دنیا تو ٹور گیا مر گیا اس دے اولاد بچپنج ہے پہلے دن اگر او آدل دے دربار اپنا سجد سر رکھے اس پہلے لفظ بلند کیتے بسم اللہ آدل فرمارے بسم اللہ دا نا بلند ہو سی اس دے جنت زامن اس دے جنت زامن میں سادھ کہا اس دے جنت زامن میں سادھ کہا اس تو بڑی بات نہیں اپنے آپ انہوں ایسا بڑا حسین بہت بڑا دلے قرآن دا واسطہ جے حسین تو بڑا کہنا اتج بادشاہی کوئی نہیں کوئی ایسا ہے امام حسین جیسا کو وکھاؤ آدم نبی تلے کے مدینہ لے محمد تائیں جہیں ہر نبی دے سجدنو بچائے اسن حسین آن دن جہیں ہر نبی نبی بچائے اسن حسین آن دن اتنا بڑا بادشاہ ہے بھائی جان اتنا بڑا بادشاہ ہے جہیں دس محرم دی ڈھل دی ڈی گر اس آدل نواقع ہے ہون تو مانگ میں دیما اتنا بڑا بادشاہ ہے کہنا دے جو کوئی ایسا ہے وید حسین ابن علی ہے تنائج بیٹھ کے سوچیں تیرا کردار کیسا ہے تو کیسا ہے پتن حسین پسند کر دے یا کوئی نہ اپنے آپنو ایسا بڑا بھی حسین پسند کر لے اللہ بادشاہ جان دے اجنی مجلس دا عظیم جملہ جڑا بندہ عشق دنید کے بیٹھے جڑا میند پسند کر دے بجن کتاب دنے حسین حسین ایک پیام دینا ہر مجلس شاید کسی دل میں اتر جائے میری بات ایک فقیر نے ایک شار صدا دی تی ہے کو جڑا من حسین دنات کچھ دے وے اندھے صدا دی تی ایک سکھ ہے اپنے گھارج کھانا پہ کھان دے دو پہر ڈھل دے پہ بزرگو جدہ حسین دنا کرنا تے آیا جلدی دنال دو روٹیاں چاہ کے بازار دے چاہ کے چاہیا بازار دے چاہ کے چاہ کے اس فقیر دا موڈہ ہلا کے اندھے دس میں تن حسین دنات کی دیما میں حسین دنات کی دیما کتاب اللہ اندھے حد مک گئی فقیر ڈٹھا سکھ ہیں مسلمان نہیں حسین دناتے اندھے جان مانگ حسین دی دیتی امانت ہے کلمہ نہیں پڑھ دا نہیں پڑھ دا سکھا حسین نل پیار اندھے حسین نل سواستے پیار ہے بھاویں میں سکھا لیکن میرا ضمیر زندہ ہے اے میرا اللہ کیا بات ہے یار عظمتن سلام ہے جیو نسلن الاباد رو آج مجلس دا عظیم یوملن جیو نسلن الاباد رو چلو گل جو گل یاد آگئے کتاب دن ہے یوسف بن تاشفین اے سنیاں دے لکھیشیاں دینے وسط دا دوریں عیسائیاں دے دورچ عیسائیاں دیں بیٹھیاں جوان ہو میں یا بچپنچ وہ اپنیاں بیٹھیاں نو نار علا کے وہ کسے اچھے گھارچ چھوڑ دیاں اچھی نشم و نما ہوئے اچھے درس اچھے اپنے گرجہ گھارچ اچھا مقام ملے تربیت اچھی ہوئے کتاب دن ہے یوسف بن تاشفین اے سنیاں دے لکھیے سر جامی ایک عیسائی آئی ابو با ابو با بے الف با اتشاد دے ابو با اللہ بیٹی دیتی دل اچھ خیال آیا بیٹی اچھی نشم و نما پا گئے نال لئی ایک بہت بڑا گھر رہی اچھے ہیں لوگاں دا اپنی بیٹی اس گھریں چھوڑی چھوڑن دے بار ٹر گیا پندرہ سال گزر گئے پندرہ سال دے بعد وقت اس گھر آیا بیٹی پیو دے گلج بہیں پائیاں عیسائی آئی ابو با بابا ظلم ہوئے کہنا تج کوئی ایسا ہے جڑا سانو انصاف لے دے وے ظلم دے خلاف اپنا ہاتھ بلند کر کے اس گھر جو انصاف لے دے وے عیسائی اپنی بیٹی نال لئی لوگاں دو پوچھنا شروع کیتا کتاب دانا یوسف بن تاشفین کہنا تج کوئی ایسا ہے جڑا میں ابو با نو بیجن انصاف لے دے وے لوگاں دو پوچھنا شروع کیتا بزار دے چوکے چایا سلمان نامی مندے دے کول سلمانہ کیا ہو رہے تھے کوئی نہیں ایک ایسا ہے جس دا نام اس ہے او تنو جنگل چھ مل سکتے کول ٹور جا ہو سکتے او تنو انصاف لے دے وے کتابہ لندہ بیٹی نال لے کہ اس جنگل چھ داخل ہویا ابو با اندہ میرے دل چھ خیال لئی ہو سکتے ہو بہت بڑے دسترخامتے ہوئے ہو سکتے اس دا بہت بڑا جنگل چھ مال ہوئے ستر تے نا بولیو میں نے دیتا ہی دن دے آلیوں قرآن جان دے وطن تے دکھ لے کے جاساں میں نے تی طالب علم حومن دے یزیت نال میں نے دیا ستر آنکھیں گا بندہ بولی ہے نا آندہ میں قریب گیاں میں دیتھے خجیدہ مسلحہ اپنی جبین رکھے اس دی وحد نیت دی تصویبہ کردہ آندہ میں قریب آیاں میں سلام کیتا اٹھے آ میرے سلام دا جواب دیتے ابو باندہ میں سننے لوگ آن دن تو آدل دے منہ نہ لائیں عدل کرنے انصاف لون آواز دے ٹور آیاں اے گلدہ انصاف ہے میری بیٹی دے ظلم ہوئے اس دے انصاف لے کے دے سکتے ہیں اس میں لے ابو با دے پاسے موسیٰ ویکن دے ایک گلدہ جواب دے بار بار آن دے ظلم ہوئے اے وجہ کی یہ حیسائیان دے یار سچ پوچھ دیں اے میرا ضمیر مجبور کر دے جو ظلم ہوئے موسیٰ دے گل سون اسے زمیر دنہ حسین ہے اے 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 امام زمانہ پہ لگ رہا میں اب اس میں لگ رہا اسے زمیر دنہ حسین ہے جڑا بندہ حسین اتھو مندہ واہ والی بات نہیں جڑا بندہ اتھو مندہ تنہائی دیال مجبیٹھ کے پیشوا حسین تو پوچھیا گیا بادشاہ مخت سردین کی ہے خطبے امام حسین دا خاکے کربلا اٹھاؤ تفسیر کربلا اٹھاؤ غربت شبیر اٹھاؤ دمت ساقبہ اٹھاؤ بہور الغمہ اٹھاؤ کوئی کتاب اٹھاؤ حادی دا خطبے عادل بادشاہ فرمارے مخت سردین ہے اللہ دی عبادت اور مخلوق دی خدمت اے ہی اللہ دا دین ہے امام زمانہ بھلا کرنے تو سجیو سکھان دے جو منگ حسین دینات دیما اندے جو منگا اندے تو جان منگ حسین دینات دیما سکھان دے یار جان دی ضرورت نہیں دل بڑ گئے روٹیں گا بڑیں گا کٹھیں کر لئے ہیں حسین دینات جو منگ سنڈے سے آو بسم اللہ سارے ملکے بواز بلند تر صلوات پڑھنا جیو سید آو بسم اللہ امام زمانہ بھلا کریں بہتھوڑا جیو زیادہ پڑھنے ہی نہیں ختم اللہ اکبر جو منگ حسین دینات دیما اندہ جو منگا حسین دینات دیما اندہ جان منگا حسین دینات دیما سرچامی جڑی ستر واسطے میند کر رہے ہیں فقیران دے یار جان دی ضرورت نہیں دل بڑ گئے اگر سخی حسین دینات کچھ دیونا چاہنا ہے وقت میرا دل بڑ گئے اسے حسین دینات اسے دینات محمد دا کلمہ پڑھا ہے میں بسم اللہ کریں امام زمانہ بھلا کرنے نسلن العباد رو جیو اسے حسین دینات اس دینات محمد دا کلمہ پڑھا ہے اسے حسین دی دین مسلمانہ بڑا مارے بس ختم سید انتظاری ذکر اس اعداد دے جڑا رزق دا سبب بن گیا مر جانے جوگ فنا دی دنیا فانی اپنے عقید دا داکرہ کوئی بناوٹ نہیں نیتی بیٹھیں تو قضاء ہی نہیں جڑا بند آئی تھے قبر حسین رکھ دے اس بند نل میری بات ہے نہ خوش آمد دی تیری قبول ہے قرآن دی کا سمیتی نائے خوش آمد دی میری قبول ہے اثرو اوستے جنت واجب ہے جڑا اثرو تینو ایتھو ہونے ہیں باقی کوئی کہانی نہیں اسے حسین دی دینو مسلمانہ بڑا مارے بنیڑے تو شروع پیا کرنا وطن تے سیزادہ اوہ لیا جائیں زخمیت تھا نالمانو خیمیتی آگا بوجاؤں دیاں دی ٹھے واہ بھئی واہ مدینے دے شہر دے باروں زخمی امام نے قرآن دیاں زخمی ایتانو مٹیاں دے بھائے یاو بی بی زمین تو تلیں گا ٹھے کے اٹھئے جائیں رحمت العالمین نبی دی رحمت بچائیے امیں سجد بلند کر کے خدا دی غیر دمو ڈہی لائے دھمے جلے ججبول کے اندی پتر سجاد دسنا ایک کیڑہ شاہ رے واہ بھئی تیری ہے تو صدقے میں بسم اللہ کر پتر سجاد ایک ایڑہ شاہ رے تڑپے باکر دا بابا امم مدینہ نانے محمد اللہ بی بی اندی پتر اگر سچ پوچھ دے نا منو نانے محمد روزہ سعی دی سے ہی کوئی نہیں امم کیوں پتر جان دیں تیرے باب دی شاد تو بعد کربلا تو لے کے شام تیں ہو سجاد مسلمانہ منو جگائے اتنے تیری ماں دیاں کھان دے بینائی گھٹ گئی ہے باہ بھئی بڑے رنے باکر دا بابا اللہ بات شاہ جان دے بی بی زخمی باوا امام دے زخمی گلچ پایاں تڑپ کے اندی میرا پتر کیوں رنے امم جد میں غریبان قبرستان امم چار سال دے بھڑڑی بہین نو دفن پیا کر دے امم میری بہین دے میں یہ تڑپی ہے میں کہے دکھوں دے دردن تجھیں دے چھوٹ گئی ہے ہون کیوں رون رہی ہے تڑپ کے اندی یہ سجاد سج پچھ دیں آج منو وطن بڑا یاد آئے سجاد آج نکھڑی بین سغرا بڑے یاد آئے سجاد میرا بھی دے لئے سید غیور شاہ جیب باور بھائی نجاد جین دی وطن تے جاما جین دی وطن تے جا کے نانے محمد دی قبر تے جاما نانے محمد دی قبر نوحان اللہ کیا کھنا نانا تری دی فاطمہ دی دنیاوی زندگی اٹھارہ سال ترائے مہینے ستانہ دن نئی نانا تری رسالت دی خاطر ایک مرتبہ دربارچ گئی ہے جدہ واپس ہائی نا سجے ہاتھ نلت سبی نہیں پڑ سکتی نانا تری قبر تے آکے آن دی بابا مانگ دو آ تیری دین و موت آوے سجاد دے فوپی اممہ میری بھی بین آن دی میں بھی نانے دی قبر تے جا کیا کھا نانا قبر تے بہرا نانا تری رسالت بچاؤں دیاں بچاؤں دیاں حسین دی دھی دے جوڑ تروٹ گین نانا میں بھڑی ہو گئیاں نانا میری کمبر ہی جھوک گئی بھلا ہونے اعلان ہویا بشیر مہاری اعلان کیتا اعلان دے بعد خیمے لگ دے ختم بس میند کریما سارا مضمون چھوڑ دیتے اللہ بادشاہ جان دے اپنے نوکر دے پاسے ڈٹھا جلدی کر گھوڑتے زین پا ہو سکتے بتا میری جین دے والا ہے اومین ادھو سجاد سیزادہ گھوڑتے زین پا اللہ بادشاہ جان دے ادھو دوں میں پیو پوتر مٹیاں تے بہ گئے کند دے پچھے آکے محمد ہنفیا امیں سجاد بلند کر کے اکیا مسافر اوپر دے سی اوپوڑا میرا سلام ہوئی بڑے رنی باکردہ بابا امام دھمے جلے ججبول کے اندھے جوان چاچا میرا بھی سلام ہوئی علیدہ محمد کوڑ دے زین جبیٹھے تڑپ کے اندھے اوپوڑا چاچا سڈنالہ تنو پتے منو چاچا سڈنالہ دنا سجادے منو چاچا سڈنالہ دنا اکبرے اس وے لے محمد باکر نک نکی ہاتھ جوڑے تڑپ کے اندھے دادا دادا میرے پیو انو جھنکا نہ دیو دادا میرے پیو ہر مقام تے جھنکی اندھا رہے میرے پیو بینہ دے سامنے میرے پیو ماما دے سامنے محمد انفیان دے نہیں میرے پودر تو دادا کھے نا آخ دادا کیوں جو منو محمد باکر دادا آخ دے میرے پودر تیرے باپے دی امبران دھیرے میری یا امبران تھوڑی ان اللہ بادشا جان دے جڑی ستر واسطے محنت کر آیاں سر چاویں عشق دنیتی بیٹھیں تے قضائی نہیں جدا محمدہ کھے نا میری امبران تھوڑی ہے اس دیاں امبران زیادہ نے اس وے لے سجاد رو کے اندھا چاچا داڑی دا رنگ تبدیل ہوئے رشتے موک نہیں جان دے واہ بھئی واہ بھلا ہوں نے امام زمانہ قبول کہا میرا بارمان بس ختم چاچا داڑی دا رنگ تبدیل ہوئے رشتے موک نہیں جان دے اللہ بادشا جان دے محمد دیٹھا تے سید ساجدین دی زخمی کانڈ نظر آئی امام دا پوتر ای گھوڑ دی زین چو ہتھ بلند کر کے اندھے انج لگ دے امی تیرے بابے دی کانڈ زخمی ہیں سجاد اندھے پوتر باکر جلدی کر میری کانڈ تو چولا چا غربت شبیر اللہ لکھ دے ارادہ بنائے محمد باکر جمہ پیو دی کانڈ دا چولا چاہا امام امام دی کانڈ دا چولا نہیں چاہا چولا چھوڑا ہے جدا خون دے قطر زمین دے ڈھٹھے نے با میں جتنا بہادریں محمد ہنفیہ دوے ہتھ اکھان ترہ گیاں دے اللہ مان انج لگ دے جی میں تیرے بابے دیر سارے لوگ کامارے آئے او سوے لے سجاد اندھے چاہا مسلمان منو چھتیاں شارج مرین دے رہے میں بس پر لگ بلہ ہونے امام زمانہ قبول کرنے چاہا مسلمان منو چھتیاں شارج مرین اللہ بادشاہ جاندے محمد رٹھا سجاد دیاں زخمی اکھان دے اس ہوئے لے اندھے انج لگ دے یہ میں تیرے بابے دیں اکھان زخمی سجاد اندھے نہیں چاہا چاہا میرا جگر ہی پھاٹ گے چاہا میرا ہاں زخمی ہے محمد اندھے زندگی جو پہلا بندہ دیٹھے جستے جگر دے ٹکڑے کپی کپی کے اکھانو خون بن کے بہر پیان دے او ضعیف دس اگ دیں تیرا جگر کی میں پھٹے اس ہوئے لے امام تڑپ کے اندھے پوتر باکر ہون منو سہارا دے اللہ بادشاہ جاندے محمد باکر نے چوی سال دے بھٹڑے پیانو سہارا دیتے امیں جوان چاہا دے سامنے زخمی اتھے امام سارتے رکھے ترے مرتبہ محمد پوچھے ضعیف دے رجگر کی میں پھٹے سجاد اندھے چاہا کی دساں میرا جگر کی میں پھٹ گے تیسری مرتبہ دے بعد امام تڑپ کے اندھے چاہا میرا جگر اس آواز دے پھٹ گئے چاہا میں اسی آزار پہ گھر تے چمانو چادر منگ دیاں دیتھائے یا زہرہ چاہا میرا جگر اس آواز دے پھٹ گئے چاہا میں اکبر دے جگیر چے چار سال دے بھیڑنو گھوڑیاں نال بھجدیاں دیتھائے چاہا میرا جگر اس آواز دے پھٹ گئے چاہا میں پیو دے کانتے پیو دے کاتل سوار دیتھائے چاہا پہ گھر تزرب مار کے آن دے حسین خوائمیا چویک تیری آم بھیڑا کلیاں رہ گئیان حسین جندے آسر تے بھیڑا چاہاں بھیڑا زہر مار کے آن دے اکبر بھیڑا کلیاں دے پھٹ گئے چاہاں بھیڑا کلیاں دے پھٹ گئے چاہاں چاہاں دے کافی دیر سجاڑ دو کھڑ سدارے محمد حنفیہ گھوڑ دے چاہاں بھے کے سن دے کافی دیر دے پھٹ گئے چاہاں سایف تیری لہنچ چرد بڑے اوہ زائیف جدہ بار بار تو کھڑ سدیں مینو اینج لگ دے جی میں میرا سجاد پیا بول دے اوہ سویل امام آن دے پوتر باکر میرے چیرے تو وال ہٹا جدہ محمد باکر چیرے تو وال ہٹا سجاد تڑب کے آن دے چاچا مینو سنجان میں تیرا سجاد چاچا مینو سنجان چاچا میں تیرا سجاد اللہ بادشا جان دے محمد گھوڑے دی زین تو زمین تے جان پے جلدی دے نال سجاد دے زخمی گلے چبھائیں پایا زخمی اکھا چومکیاں دے ایک گلدہ جواب دے بار بار میں نو ایک گل پے کھان دیے تنوں خون رواواں نالکونے تنوں تاز یان مارا نالکونے محمد باکران دے مائنڈ سدان دادا جائیں سب تو چوکھاں مارے او سزالیم دنا شمرائی دادا جائیں بھینا دے سامنے مارے دادا جائیں مامان دے سامنے او سویلے محمد گال چوبائیں کٹاں جیڑت جلال اندے بار بار شمر دنا چوندے دس اے پے غیرت کاؤنے تکیڑی جا دو سدے رکھ قرآن میرے سر تے کتاب دنے زلوم سداد او سویلے سجاد اندے چاچا مائنڈ سدان او چاچا یوں پے غیرتے جائیں میری ماں دے چاتر لہائیے او زال میں جائیں میری بھینا دے تور لہائنے او زال میں جڑا چھتیاں شارا چاندائی پتھر مارو او باغی دیاں بھینایا گیا میرا باباندائی حیاء کرو میری وڈی نماز دے موسیقی